ہوگا دس دس ریڈ یعنی دونوں طرف سے بیس ریڈ ہوں گی مان لیجئے دس دو دس کا میچ ہو گیا ہے پہلی ریڈ سندیپ نکالا کے دوارہ شاندہ ٹرائے ہوگی دونوں طرف سے سامنے ہوں گے سندیپ نکالا گیا ہے تین کیچا جمولہ کے انیل پانو اور سنیل سودا اور چوتھا کیچا رو دوستو سونو راجبرا پھین اور دیکھئے دلال صاحب ہمارے بھائی نوین سندو کے دوارہ ہماری اس پرتی ہوگی تمہیں اکیاسی ہزار پہ کی تندرہ ایسی پروچھان کے روم میں دے رہے ہیں جوردار تعلیہ دلال صاحب اور ریڈ پر ہیں چلیے دلال صاحب ستبال بھائی آپ پرو کی طرف سے بھروانہ کا کھلاڑی جو پہلی کہچ لگائے گا گیارہ سو روپے ہوں گی ہاں جی اب آپ بولو سندیپ نکالا کالا لجوانہ نون سٹوپ رہیں گے تو ڈاکٹر وجیر جی کالی رامن ال ڈی ایم کمپنی بہت بڑا پروڈکٹ لے گئی ہریانا پردیس ہمارے دوستو دودھارو پسوہ کے لئے کسان بھائی سن لیں پچھلے دو دن سے کنو تھی یا لے گے ان کی طرف سے پانسو 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 روپے ہیں نا ڈکس سابز ڈاڈری پواڈکٹے ڈاڈری سے چل کا کوئی ڈکٹ نہیں ہے اور ایک لئے گا弗ی ہم شاندار ڈنی жمائے کچھ RJberg کوئی بات نہیں روحید کمار چوتھا کیچر اب آئے گا سودھیل ڈالنا پچھلے میچ کا بیش کیچر ہے انیل اور بلیلا بچھو فرمانا بولو فرمانا بہت اکڑا مقابلہ ہونے جارہاں ہاں جی آرہا ہوتا کوئی بات نہیں سب کی بات بولیں گے کپیل فوجی سودھیل ڈالنا جیتنے انگلے گا پرنگ سو روپے دیا جائے گے یہاں بھی کہچ ہے انیل ٹھیک ہے کہہ رو ساب دیکھ کیا ہو ہاں جی بھئی سنو دونوں ٹیم دانسے سن لو ایک ایک ریو دیا جائے گا کس سا ٹیم لے لو اب لینا نہیں لینا لینا تو دیکھا ہو جی کوئی دکتری سفلو یا سفلو ایک ریو آپ کو دیا جائے گا ایک روپ فرمانہ کو دیا جائے گا نیم اور ستے سب کے لیے برابر ہوں گی راجے سکیرو انتراشتی اوفیسیل جنہوں نے ہندوستان کی طرف سے کوالان لمپر رازدانی ملیسیا دیش کی رازدانی میں جا کے انڈیا کی طرف سے میچ کھلائے اس بھائی کا نام راجے سکیرو گاؤنڈے بنجلا کیتر چیپ ریپری کا کاریے کر رہے اور بھائی ہمارے بھائی نوین سندو ننگٹ کے دوارہ اس پرتی ہوگی تا میں اکیاسی ہزار پے کی دنراسی اور سبی کوچیز کو بھی بلکل سمانیت کرنے کا کام کیا ایک بار جوردار تالیا بھائی دانویر کرنے کے لیے جنہوں نے کافی دنراسی ہمارے کھیل کلب کو دینے کا کام کیا بڑے ودھائی کے پاتر ہیں جو بلکل ہمیشہ کھیل اور کھلاریوں کے پرتی بڑے سمر پیتے ہیں پہلے بھی جو میچ ہوا تھا ان کو بھی کافی دنراسی دینے کا کام کیا ہمارے بیچ میں پہنچیں اپنے گاؤں میں بہت بڑی پرتی ہوگی تا پچھلے ورس کروانے کا کام کیا تھا کافی دنراسی کھیل اور کھلاریوں کو دینے کا کام کیا تھا اور بھئی لکسہ جیم کی طرف سے گلو لاتھار اگر بیسٹ کیچ رہا تو سودیر سودا اکیسو روپے سے الگ مان سمان ہوگا جو کی وہ اس کے بہت چیتہ کھلاری سودیر سرما کو جو کیچ کرے گا بھائی فرمانہ گاؤں کا کھلاری میوہ سرپنج بھاوڑ کی طرف سے گیارہ سرپے کی دنراسی پرتی کیچ بھائی سودیر سرما کو جو کیچ کرے گا بھائی بلکل یہاں پیچھے بھی انیل پاننو نے جو کیچ کری تھی نریندر گنگاڑا کی طرف سے دو ہزار پے کی دنراسی نریندر گنگاڑا ان کو دیں گے جو پہلا میچ ہوا تھا اس میں بلکل موہیت نندگٹ کو کیچ لگ گئی تھی وہ دنراسی نریندر گنگاڑا دیں گے بھائی ان کو ہالو بھائی سیل چینج کر دے رہے یہ بند ہونے لگا سیل چینج کر دے ایک بار اور مائی لائف گیم سودیر سرما کی ہارے ریڈ پر سور پے اور آجندر جی بہینی بیرو بچو پروانہ کو پر کچ دو سور پے دیں گے اور بھائی کارا جیب گوان کارا کو جو بھی کچھر پروانہ کا کھلاڑی کیچ کرے گا پانچ سور پے کی جنرارسی دانہ گوئے تو میمبر ساپ بھاوڑ کی طرف سے بھائی اور کالا ٹھے کے دن بھاوڑ کی طرف سے بھائی کالا نے جوانے کو جو کیچر کیچ لگائے گا پانچ سور پے ہوگے بھائی کپیل فوجی بھاوڑ ہے اس کو پروسان کے روپ میں دیں گے بھائی بولو جو بولنا پھر ہم موائلویشن کر رہے ہیں بلکل دکت ہو جائے گی ہمارے لئے ایک بھی کوئی گلت ٹک مارک ہو گیا تو سارا سیسٹم بڑا بڑا خراب ہو جائے گا بلکل ہر ایک اینگل سے دیکھا جا رہا ہے درسکوں سے میں انورود کروں گا یہ ایک کے کے ریوو ہے اب جو مولا کو کوئی ریوو نہیں ملے گا چاہے سفل ہوگا چوہے سفل ہوگا بیچ میں جا کر ہمارے اوپیشل ویل کوالیفائیڈ ہیں بلکل سبھی بذائی گے بات رہے ہیں ویلود خدری کی بات ہے جے کوچ بڑسی اریانا پولیس اور سہی پیسلہ ویلود خدری کا تاڑی مار دوں اوپیشل مہدے کے لئے دوستو پھر چلا سندیب سرما گاؤں اٹل کلا جلا جین جین کی ٹیپ کے سامنے ہاں جی بولو 51 سو روپے کی دنراسی پروفشان کے روپ میں دے رہے ہیں چلی دلال تو ننہا ہے جنہیں میرہ اور یہاں دیکھتے پوائنٹ ٹوریڈا یہ ڈبل ٹچ کا پوائنٹ دیا گیا ہے اجے برسی بیوانے کی طرف سے اب آئے گا کالا لہ جوانا کالا ٹھیک دار باور کالا لہ جوانا کو جو کیچ لگائے گا پانچ سو روپے پائے گا اور یہ ہے کالا لہ جوانا فرمانا ٹیم کے سامنے کھیلتا ہوا بیچو فروانا کی بات کرتے ہیں بولو فروانا کی بات کرتے ہیں ہانیل اور اب لیلا کی بات کرتے ہیں بہت تکڑا میں چونے جارہا دوستو کوئی کسی کو بھی ہرا سکتا ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیم اچھی ہے اور یہ ہے بیچو اور کالا یہ دونوں اپس میں کشتی کے کھلاری بھی رہے ہیں اور آج کبردی میں ان کا بہت اچھا نام ہے اور یہاں کیچ ہو گئی ماما کالا ٹھیک دار کیچ ہے ہمارے کھیل کلب کو کیا ان سو روپے کی دنراسی دے رہے ہیں وکی سب اتر ہے سمندر برا کھرو دی کیا ان سو روپے کی دنراسی کھیل سمیتی کو اور پردیم جو راسی دیڈ پہ ہے یہ سونو راجبرا بہن تچ کر گیا آہو ہو یہ بھی پھائٹ دیکھنے لائک تھی دوستو اچھی پھائٹ پوائنٹ ٹورےڈار کوچھ آپ سبھی پھونے بند کر دو آپ پھون سنے یا میچ کرائیں اور بہت اچھی بات دوستو ہمارے آج کے مکھیں تھی تھی آہو ہاں یہ ہے کھیل ایک منٹ دور جاؤ بھائی بولو فروانہ سونیڑ ڈالڈا کو کیچ کرنے کی کوشش اور یا چکے جام کر دیئے شیلہ مٹا پانچ سو روپے دیتے ہیں بولو فروانہ کو اور نوین جی سندو جو اس ٹورنیمنٹ کے بیسٹ کیچر اور ریڈوں کے جو بائک ویجیت آؤں گے اپنی طرف سے اکتی سو اکتی سو روپے الگ سے دیں گے سندو صاحب کے لئے تعلیہ مجھا دو اور یہ ہے سندی اپنکالا ہاں جی ہاں جی اب یہ تو بہت کچھ ہونا باقی ہے دوستو اور بلکول باہ پاس یہاں نیل پانو جس کا بہت بڑا نام ہے اس کھلا دے گا نام ہے نیل پانو ایل دیم کمپنی کی طرف سے بولو فرمانا کو پر قیچھو روپے ملیں گے کتنی ہے قیچھ لگاؤں یہ ہے بولو فرمانا آج کجب کر دیا فرمانا اب آئے ساب دور ہو جا ایک منٹ بیڑی بھی لا رہے ہو بتاؤں ایک منٹ ایپ دے دے فائٹ کے بیچ منائی ہو کھیل خراب ہو جاگا وہ کوئی بات نہیں لیکن فائٹ تو پند ہو لیں دو پیسے دو آپ لاکھ ہیں ہم چاہتے پیسے دو آپ پردیب جراسی ابھی میچ میں بہت جان بچے پردیب جراسی آنیل کی فائٹ ہے پردیب جراسی سے لیکن ایک منٹ ایک منٹ دیکھ لیں گے ارام سے دیکھنے دو اور یہاں کیچ دی گئی ہے بلکون ٹھیک کیچ یہ آؤٹ لائن سے بولی کے آؤٹ لائن سے دیڑ رگا جس کے کار چیپ ریپری نے دونوں نے مل کے پوائنٹ دیا اور پردیب جراسی کو کیچ ہو گئی نیلے پردیلا ادھر بھی کیچ کیچ پہ کیچ لیکن اندوستان میں تارک پہ تارک تارک پہ تارک لگتی رہتی ہے دی سیزن نہیں آتا یہ ہے سودھیر ڈالڈا تیسری ریڈ سودھیر ڈالڈا ٹکڑا میچ ہو گیا جی کیچوں پہ میچ چلا گیا ہے آر بولو بولو سودھیر سودھیر پہلی بار اچھی فائٹ کے بعد سودھیر ڈالڈا نکل گیا بہت ہی بڑی آرڈ پھر آئے گا سندیپ نکالا بھائی ریڈر پیچھے پیچھے ہو جاؤ ہاں چوتھیر ڈالڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں کاؤنٹنگ راجے سے چنتہر مت کرو آپ سرم میچ کھلا یہ چوتھیر ڈالڈ سندیپ نکالا اے اب فیصلہ آئے گا سودھیر سودھا نے کمال کر دیا اور سندیپ نکالا کو کیچھ کر لیا دوستو یہ پورا میچ کیچوں پر چل پڑا ہاں دونوں سائیڈ سے پردی پرانا کی طرف سے فروانا جیتے گا تو گیارہ سو روپے ہوں گے سودھیر دادا کو جو کیچھ لگائے گا فروانا کا کھلاڑی میوان سرپنج بھاوڑ کی طرف سے اکیس سو روپے ہوں گے اور اب فروانا گاؤں کا ریو آ گیا اس کے بعد دونوں ٹیمہ کا ریو ختم پوائنٹ کسی کے بھی پکس میں جائے فروانا نے مہ گیا کہ دبل تچ ہے ہمارے اوپیشل کا ڈی سی جنے کے سنگر تچ ہے اور کیسے ہو گئی ہے منفول سنگھ گوید کے سنگھ جی راجے سی فروانا نے مالی آپ واپس آ جاؤ یہ کیاون سو رپے کی دنراسی ہمارے کھیل کلب کو دے گوئی بات نہیں ہے بہیچارے کی بھی بات آ جاؤ جو گوید کے سبوت رہیں سری بھوپیندر سنگھ جی کونسٹیبل ہریانا پولیس میں ہی کیاون سو رپے کی دنراسی ہمارے کھیل کلب کو دے رہے ہیں دیکھیں ویسے رولے لیا تھا پھر واپس نہیں ہوتا لیکن بہیچارہ بڑی چیز ہے بھولو فرمانا کو دی جا رہی ہے برکل سولین راکٹی کے دوارہ بیس سو سندے سے ہمارے گاؤں بھاوڑ کو نیکس ٹرونیمنٹ میں ایکیس ہزار کیچ ہوگی جی سودیل ڈالڈا نہیں اس کو سودے نے کیچ لگائی ہے سندیل پہ سرما کو یہ ہے کالا لجوانا میری خیال سے چوتھی ریڈ کر رہا ہے جی چوتھی ریڈ ہے کالا لجوانا کے دوارہ اور ڈبل ٹچ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ریو لیا ہے جی جاؤ جی کچھ آبا اب ریو لیا ہے دے دیا بھی چھو دے دیا کوئی دکت نہیں آپ جائیے کہہ رہے ساب یہ سنگل اور ڈبل ٹچ کا اصارا ہے کلیر دیکھ کریں گے جیسے کرکٹ میں بھی ریو لیا جاتا کسی ٹیم کے دوارہ ریو لیا جاتا ہے سب سے پہلے بولر کا پاؤں دیکھا جاتا ہے وہ نو بول تو نہیں ہے پروین سرک تھلے سرک تھلے گیارہ سو رو پہ دیں گے جو سنگل لڑا کو کہہ چلگے یہ پھونوں آلے پیسے تون میں بجندر بٹلے کیوں کر کریں گے میوال ہے تو میوال آرہے بیٹھے میں وہ کی چنتہ نہیں ہے جو اور کتے بیٹھے ہیں اور سوٹی ڈالا جتنے انکل ہے گا پر انکول دی پھوجی کی طرف سے دیا جائیں گے یہ بھی نوٹ کر لو نوین مور ریلوے کی طرف سے سب سندے سے کھیل کمیٹی کو اور کالا پہلوان سیار پی آپ کی طرف سے بھی سو سندے سے آنے والی تیز فروری کو آپ کے اپنے نزدیک کے گاؤں لدانہ میں کھیل ملا ہوگا اور ایک پنچاتے میں دو کی چھوٹ ہوگی لاکھوں روپے کے نام باتے جائیں گے دھنیواد پہلے آجو جمولہ نے اپنا ریو گو آیا اب بچو فروانے کی ٹیم نے رو لیا ہے اور ستیسا پہلوان برا سا پانچ سو روپے سے میرا مان سمان کریں بھئی آنے والی نو اور دس مارچ کو اسی باہوڑ میں گورنمنٹ سکول میں لڑکیوں کا کھیل ملا ہوگا ریانا اسٹائل کا بڑیگا پہلا انام اکتیس زار دوسرا اکیس تیسرا گیرا اور چوتھا ایک آنسو اور پہلا انام جو ہوگا اکتیس زار کا وہ جو ہمارے ٹھیکہ دار بندو یہ کھیل ملا کر آئے پہلا انام وہ دیں گے جو ہمارے پانچ بھائی چھ بھائی ہیں ان میں سبھی کا نام ہے دنواد کرتے ہیں ستیس پہلوان اور اب اگلا میچ سے لاشٹ میچ ہے سر اس میں بائیک ویجیتہ کون ہو سکتا ہے دونوں طرف بلکل کیونکہ بڑے بڑے میچ کر آئے گئے اس لئے سبھی ریڈر مجھے تھکان میں دکھائے دے رہے ہیں کیچ پہ کیچ دونوں سائیڈ سے لگ رہی ہے دیکھتے کون ہوگا ویجیتہ کہتر ہزار روپے کے ساتھ کون رہے گا اوپ ویجیتہ ہی کامن ہزار روپے کے ساتھ ہاں سر پسا اور بھائی ستیس پہلوان بات سنیے آپ کا کرم تیز ہے اور بہوڑ کا کرم تیز ہے تیسرا انام گیارہ ہزار روپے جو آپ کی ٹونیمنٹ ہوگی نوردس مارچ کو جو ریسر پنچ دین آنے کے دوارے دیا جائے گا تاریمہ دوائی جو لڑکیوں کا ٹونیمنٹ ہونا نوردس مارچ کو اس کا جو ریسر پنچ گیارہ ہزار روپے تیسرا انام دے گے اور نوین جی سندو کی قابل تاریف ہمیں بڑھائی کرنا چاہیں گے بالکل سب ہی اوفیسل کو بھی پانسو پانسو روپے سے مان اس کے ساتھ ساتھ بیس ٹریڈر کیچر کو کتیس کتیسو روپے اور کھیل کمیٹی کو اکیاسی ہزار روپے پنے تعلیہ بزائی ہے بھائی سندو صاحب کے لیے کھیاسی ہزار روپے کھیل کمیٹی کو ہاں جی بتاؤں بیٹو سنو پرامیر بیٹو فوجی سنو پرامیر کھیل کمیٹی کو گیارہ ہزار روپے دے رہے ہیں فوجی صاحب کے لیے بھی تعلیہ ہو جائیں ایک بار دنے واد نمن کرتے فوجی بھائی کو اور ابھی ریو جو لیا تھا سنگل اور ڈبل تچ کا چیپ ریپری انتراز چیر ریپری راجے جی کہہ رہو چیک کر کے آگے اور میں سنیل آرتی دلال صاحب گاؤں میڈا سے دکار نمبر ایک سو اکتالیس یہ کہہ رہے ہیں آگر اس گاؤں کا کوئی کھلاری اچھا نکلتا ہے تو دو دو دھڑی گھی سنیل آرتی کے دوارہ دیا جائے گا اور پردیپ ہاں چور کا جھٹکا دھیرے سے لگا اب میری خیال سے سنیل آلڈ آئے گا بلکل کھلاریوں پر کافی پیسے لگے ہیں دونوں ٹیموں نے ریو اپنا کھو دیا ہے سر اب سیدھا میچ ہو چوتھی ریڈ سنیل آلڈ آگے دوارہ بڑی آ بولو اور سنیل گوڈ بیچ بہت ہی بہتری میچ کھلا جا رہا ہے اور اب چھتی سوری پانچ میری ریڈ پہ ہاں مدانتر سے پہلے چاروں ریڈوں کے ایک ایک ریڈ باگ کر پہلی پانچ میری ریڈ پوری کرے گا سردیپ نگالا سرما پریوار گا بیٹا ایک بنام چار اور انیل کمار پانو نے اپنا کام کر دیا تین تین بلٹھ بھی جیتا کھلا رہا انیل پانو اب آئے گا پانچ میری ریڈ کے ساتھ کالا لجوانا جیب گانو رف کالا لجوانا ایری گیسنٹ ریپارٹمنٹ کا کرمچاری اور عادی کاری دوستو سامنے بیچو اینڈ پروین فوجی گاؤں نیڈانا اندوستان کی توبر ہی دوستو سبح سندیش دیر یہ کھیل کمیٹی کو پہلیوان جی اکسمان چاہیں گے بیٹری بول گئی ہے اور یہاں پہ بیچو اور کالا لجوانا کی فائٹ ہے پوائنٹو ریڈر پوائنٹو جمولا ابھی پانچ میری ریڈ کے ساتھ آئے گا پردیپ جراسی گھالر پریوارگا بیٹا دوستو بہت ہی تکڑا مقابلہ جاری ہے پردیپ جراسی ایک بنام چار سودا 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 اور یہاں کیچ ہے سودا کے پاکس میں پردیپ جراسی کو کیچ ہوگی چلیے میں کس کی ریڈ بستی ایک اور ڈالڈا کی ریڈ بچے گی سائد ہاں سودیڈ ڈالڈا آپ ٹیم سے پہلے یہ ریڈ آخری ہوگی دوستو بیس ریڈ لگ چکی ہوں گی انیس ریڈ پوری ہو چکی اور بیس لگے گی آپ ٹیم کے بعد اور ہندوستان کا بہت بڑا کھلاڑی رہا پروین فوجی سو سور پہ ہمارے دونوں کو منٹر ٹرو کو دیرے میں بہت بہت دانیواد کرتا ہوں اور اب ہو گیا ہاپ ٹائم چار ریڈوں نے ریڈ لگائے سب کی پانچ پانچ دونوں طرف سے دس دس ریڈ آپ سکور سننی جئے گا سننی لاتے جی دلال میرے بھائی ایک بار سکور نہیں نہیں آپ کو نہیں دوں گا میں فرمانہ آٹے اور جمولہ بارہ ہاپ ٹائم سکور آٹھ اور بارہ آپ دس دس ریڈ ہو رہا ہوں گے دونوں طرف سے بلکل چھے چار کیچے چھے جمولہ ٹیم نے لگائی ہیں اور چار فرمانہ ٹیم نے لگائی ہیں بہت تکڑا مقاولہ آپ کے بیچو ہاں جی ہی باپرہ بہت بڑے کیسے ہندوستان کے لائیو دیکھ رہے ہیں اور کھیل سمیتی کو سب سندیج دے رہے ہیں اور نوین سندو جی نندگٹ بہت بڑے کھیل پر موکر ہمارے بیچ میں جنہوں نے اس پرتی ہوگی تا میں اکیاسی ہزار پہ کی دنراسی اور بیسٹ کیچر کو ہی کتیس ہی کتیس سو روپے کی دنراسی اور سبھی اوفیشل کو ہی پانسو پانسو جانے کے پانچ ہزار پہ کی دنراسی دینے کا کام کیا میں نہیں کرتا میرے بھائی نوین سندو جی نندگٹ جیند کو دانویر کرنوں کو بلکل جنہوں نے یہ کہا بلکل ہے اکیاس کے پنوں میں ورنیت ہے بھائی درسک ساتھیو جیسے کریر کے ورکس پر کوئی پتے نہیں اگتے اس میں بسند ریتوں کا کیا قصور ہے انہوں کو دن میں دکھائی نہیں دیتا اس میں سریعہ کا کیا قصور ہے کنس اور دریو دنے محلوں میں جنم لیا لیکن بروے کاریوں کے دوارہ سبھی ان کا نرادر کرتے ہیں انجنی پوتر ہنومان نے اور لوکوس یودہ نے جنگلوں میں جنم دیا لیکن اچھے کاریوں کے دوارہ سبھی ان کی آدھر کرتے ہیں میرا کنے کا تات پر انسان کی پہچان اس کے وستر محلوں سے نہیں بھائی ہمارے نوین سندو نے کیسی ہزار پے کی دنراسی ایک نیت کے ساتھ دینے کا کام کیا میں نمن کرتا ہوں اور ہننی مورکی ماسٹر مورکی لائیو کے سامنے آ جائیں جنہوں نے گروہ برمانند کھیل سمیتی مورکی کی طرف سے گیارہ ہزار پے کی دنراسی ہمارے کھیل کلب کو دینے کا کام کیا کھیل سمیتی کے سدہ سے بھائی کپتان ٹھیکے دار بمبیوہ ان کو سمانیت کر رہے ہیں بلکل دونوں ہمارے ساتھی ہیں اور پانچ پانچ یعنی کہ دس دس ریڈے دونوں طرف سے ہو چکی ہیں اب دس دس ریڈے باقی ہیں دس دو دس کا میچ ہے اور مدھیانتر کے بار چھٹی ریڈ ہے کالا لجوانا کی دلال صاحب جی کالا لجوانا ریڈ میں ہے اپنی چھٹی ریڈ کے ساتھ ڈل تھام کے بیٹھئے بہت بڑا میچ چلا ہوا ہے کاملے تاریف میچ اور میرے بھگوانو پی درسکوں کا جیتنے دینے واد کیا جائے کم ہے بہت اچھی سنکھے میں آپ بھاؤڑ کی دھتی پر پہنچے اور کھل میلے میں چیار چاندہ اپنے لگائے اب بھی ٹچنگ نہیں اب جا کے ٹچ ہوا ہے آنیل اور کالا لجوانا اور ٹیم ہو گیا تیس سیکنڈ کا کالا لجوانا کو کیچ ہو گئی اوفیسیل بہت ہی بڑیا ہے سمیہ کسی کا انتظار نہیں کرتا پھر چلے گا سندیپ نکالا سیکنڈ آپ کی پہلی ریڈ کالا لجوانا کیچ کھا گیا لیکن سندیپ نکالا آپ کیا کرتا دیکھتے ہیں چھٹی ریڈ کے ساتھ اپنے پاڑے میں گوانا بھائی کو تچ کرنے کی کوشش کیونکہ اٹل اور راجپرا بھینڈ گوانڈی ہیں یہ ہے آنیل بلکل ایک بہت بڑا کھلاری ایک زنیر کا اچھا کھلاری پوینٹو نکالا سکور ہو گیا دس اور بارہ بہت ہی کڑا ہے مقابلہ دس اور بارہ اور اس ٹونامنٹ کے ہاں ایلی ایم کمپنی کی طرف سے بولو کا باؤ پڑے گا اب ایک ایلی ایم اور دو سو روپے دی جائیں گے نوین جی سندو کی طرف سے جو کی لاکھوں روپے کی دھناسی یہاں بات رہے ہیں چھٹی ریڈر کیچر کی بات ہے چھٹی کھلاریوں کی بات اور 80,000 روپے دیئے بھائی اور دونوں کمیٹیٹروں کو پانسو پانسو روپے سندو صاحب کو نمان کرتے ہیں پانسو روپے دوستو اب فوکس ڈالتے ہیں میچ پر جو سب سے ضروری ہے اب دیکھتے ہیں دو پوئنٹ مہتر ایک کیچ سے جمع لاغے یہاں کون کس کو ہرائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کہا یہ جا سکتا ہے میچ بہت بڑا ہوگا 50,000 روپے کی بائی کس کے نام ہوگی کیچر اور ریڈر کے روم میں پہلا کون ہے ویجیتہ ہوگا ساتھ میں ریڈ کے ساتھ کالا لے جوانا ریڈ پہ ہے دوستو کہتر ازار لے کے یہاں سے کون جائے گا بھاوڑ کی درتی کا چیمپین کون ہوگا یہ پتا چل جائے گا اور یہ بولو اینڈ کالا بولو اینڈ کالا بولو اینڈ کالا بولو اینڈ کالا اور پوائنٹ تو ریڈار بڑیا پوائنٹ اب ساتھ میں ریڈ کے ساتھ آئے گا سندیپ نکالا دس دس ریڈ ہوں گی پنکج پہلوان اور پروین پہلوان کاؤں پہلوان کاؤں پہلوان سے لائف دیکھ رہے ہیں اور کھیل کمیٹی کو گیارہ ہزار روپے دیتے دونوں پہلوان ہوگا دھنیواد کرتا ہوں محسوال کلا کی ٹیم سوری محسوال کلا گاؤں کا جو دستار کا ٹونیمٹ تھا وہ کسی کان پوست پون ہو گیا ہے اور سندیپ کی سپیڈ کام آئے گی ساتھ میریڈ سپل ہو گیا ہے اب آئے گا سودھیر ڈالڈا اس کی بھی میرے خیال سے ساتھ میریڈ سر سودھیر ڈالڈاگ بھی ساتھ میریڈ توپ کلاس کا مقابلہ ہر ٹیم کے بعد ایک کیچ لگی ہے اور وہ کالا لجوانہ کو لگی ہے باقی میچ ایسے چلا ہوا ہے اور یہاں انیل کمار کو آسان سکور ملے گا انیل کمار سے سودھیر ڈالڈا کو آسان سکور ملے گا اور پردیب جراسی ساتھ میریڈ کے ساتھ جمولہ کے پالے میں اس کے بعد آٹھ میریڈ سر ہو جائے گی ساتھ جی نہیں سیکنڈ آپ میں کچھ کھلاری بھائی پچھڑ جاؤ سیکنڈ آپ میں کیچ کم لگ رہی ہیں پھرسٹ آپ میں کیچوں کا کمال ہو گیا ہاں ٹائم آؤٹ بھی ایک ایک ہوگا دونوں کو ریو آپ نے دونوں نے کھوڑ دیئے ہیں اب ٹائم آؤٹ جمولہ کا لاشت ہے ایک پھروانہ کبھی بھی لے سکتا ہے اور دیکھئے چاروں ریڈر چلے ہوئے ہیں دونوں سائٹ سے چاروں ریڈروں کی تلال صاحب ریڈ بکایا بارہ ریڈ بکایا کیونکہ بیس بیس ہم نے ریڈ دی ہے شیلہ جائب گوان کا دونوں طرف سے بلکل ہے تین تین ہے چاروں ریڈروں کی دلال صاحب ریڈ بکایا بارہ ریڈ بکایا بیس شیلہ جائب گوان کا پر کیچ 200 روپے دے گا جو صدیل ڈالنا کو لگائے گا یہی بات ہے نا ٹھیک ہے جی بیر بان پانو اپنے انیک ساتھیوں کے ساتھ سری نگر سے اس کھیل مہلے سے جڑے ہیں انہوں نے بھی پچھلی دو جنوری کو بہت بڑا کھیل ملا کرادا پوری ٹیم کا دھنیواد کرتا ہوں اور 11-1100 روپے سے اچھی کمینٹری پہ سوریس دلال کا اور ستپال بیڈان کا سواگت کرتے دھنیواد کرتے پی ٹی ایم کے درو آپ کے پیسے آ جائیں گے اور میتا ریڈ پہ ہے دوستو ہاں اور سیکر موکرہ میں دھنیواد ہے میتا نے سکور کیا ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے جی تو رار کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آٹھ میرے ایٹ پہ آ گیا سائد آٹھ میرے ایٹ پہ آ گیا سنیپ نکالا دوستو تاریا کم بز رہی ہے اس میچ میں کچھ پتہ نہیں کیا بات ہے ہاں جی موہیت ننگٹ کو سیکر موکرہ پانچ سور پہ دیتے میں دھنیواد کرتے سیکر موکرہ پہ آو لیکن یہ ہے سپورٹس مینشپ کھیل باونا انیل پانو کی اور پھر چلے گا سودھی لہلا سائد آٹھ میرے آٹھ میرے سودھی لہلا جمولہ کی طرف سے ماتری کچھ کا انتر چلا ہوا بہت ہی تکڑا میچ ہوگا اور یہاں بولو کوٹا چوہ یا نہیں واتا چوہ چیپ ریپری کا نہیں چلیے پردی پریڈ کیجئے پلیج دیکھئے 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 ہو جائے گا چلی پھر میں چاٹھ پر آٹھمی ریڈ پردیپ دراسی ریڈ لگا پردیپ واپی سے نہیں آسکتا نہیں ریڈ آم مارن کے انہاں مارا تو کوئی قصور نہیں نہیں بات سنیں بھائی ریو دونوں کے ختم ہوگے دیکھو ریو تو ختم ہوگے بچو دیکھو سن بولوں میری بات سن آپ سہی اپنی جگہ میرا کہنا کیا ہے ریو تو آپ کے اپنی پہلے ختم ہو لیے نہیں ریڈ روڈ تان کا کونسا مطلب ہے آپ بتاؤ آپ خود بتاؤ موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی 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 اور یہ پردیب ریٹ پہ آ گیا ہے پردیب جراسی فرمانہ کی طرف سے بیعیس کو ختم کرو پہلوان کھلالی نے بیعیس نہیں کرنی چاہیے پلیز آپ بیعیس مت کرے اور یہاں کیچ ہو گیا بھائی پردیب جراسی کو کسی نے لگائی جی آنیل جمولا نے کوئی بات نہیں کوئی کسی کو بھی لگا سکتا ہے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اب آئے گا کالا لجوانہ خود کی آٹھ میریڈ سر دیکھنا ایک بار بہن بند کر لو بھائی درسے کا ہمارے کو بہت چاہتے ہیں مانتے ہیں لیکن مضبوری بھی ہوتی ہے رامیر جی بھاتلا بھی سبح سردیش دیریں بھاتلا صاحب کا بھی دنباد کرتے ہیں کالا لجوانہ پھلا لیڈ پر ہے بولو فرمانہ پیار کا کھیل ہے یہ بلکل پیار کا کھیل ہے کوئی بھی کسی کو عرا سکتا ہے کبلانہ چوٹی والا شدو کو پانچ سور روپے سے مان سمان دے رہے اور یہاں نومی ریڈ جی بلکل یہ ڈبل ٹچ ہے راجہ کو ٹچ ہوا اور سنیپ نکالا سپل ہو گیا اپنی ڈبل ٹچ ہو گیا تھا اب آئے گا سودیل ڈالڈا سائے دے نومی ریڈ جی ستپال جی بیڈان سودیل ڈالڈا نومی ریڈ اور دیکھئے رام میں رہے ہیں باطلا سباس باطلا دلبی باطلا ننہ باطلا دل باگ باطلا سبھی سوب سندیج دے رہے ہماری کھیل سمیتی کو یہاں کیچ ہے سودیل ڈالڈا کو بھائی آنیل اروپ لیلہ نے کیچ لگا دی ہے سودیل ڈالڈا کو میچ سماپ تنیوہ میچ بلکل بڑی آرننگ میں آٹھ می سوڑی نومی ریڈ پردیب جراسی ہاں وہ تو سرپن صاحب میواز جینے لگا رہے ہیں کہ اکیسو روپے وہ اکیسو روپے کی نیلہ نے کیچ لگا دی ہے اور یہاں سودیل سودا پردیب جراسی لیکن یہاں کیچ را ہوتوا پینٹ ملے گا فرمانہ اور پردیب جراسی اب ٹائم آؤٹ لیا فرمانہ نے اس کے بعد کوئی ٹائم آؤٹ نہیں ہوگا اور دوستو چالیس ریڈ کا کھیل دیا تھا سیدھی باسا میں بتا دوں چھتیس ریڈ ہو چکے ہیں چاروں ریڈ تو پتہ نہیں کون کو لگا لیکن توٹل چار ریڈ بکی ہیں اس میچ میں گونگا پلے کا زمیدار اور جو لڑکیوں کے جو میچ ہوں گے جو کمیٹی چاہے گی اتنے وہ دان سا روپے پیسے دے دیں گے ٹھیک ہے پھر اوڑے پھڑا لیو یار ایک بات بتاؤ امبی انسان ہوں گے ایک پچاس تو فون سننے پڑے ایک منٹ میں اور پھر آپ دس آدمی پیترہ جو امبی یار کام کر نہیں نہیں آپ وہاں نوٹ کرو روپیا جو بلوارے ہیں کنو اور گودو گیارہ گیارہ سر پہ دیتے ہیں ہاں نو میریٹ کالا لجوانہ کی انتی میریٹ ہوگی انیل اور کالا لجوانہ اس پوائنٹ پر کالا لجوانہ سپل ہے میچ میں ابھی جان باقی ہے کوئی بھی جیت سکتا کوئی انتر نہیں ہے بلکل انتر نہیں ہے اور پھر چلے گا کوچھ آپ فون بند کر دو مانتے سبھی درشک بھائی ہمارے چہتے ہیں لیکن یہ کام تو نہیں کر پاتے نا اور سونو راج بھرا بھین اور سنڈیپ نکالا کوئی بات نہیں آپ دور ار جاؤ یار سونو راج بھرا بھین اور سنڈیپ نکالا کو کچھ میچ پورا ہوگا بھائی بائیکوں کا سوال ہے میچ ہوگا پورا کوئی آر اور کوئی جیت ہو ہاں ہائی سائیڈ کی لاشٹ ہے پھر لاشٹ ہوگی فروانہ کی ایک ایک ریڈ باقی ہے سنڈیر ڈاڈا اپنی دسمی ریڈ کے ساتھ فروانہ کے پارے میں دوستو دسمی ریڈ اور یہاں بھی کیچ ہوگی ہے بیچونا اچھا ڈوز لگا لاشٹ ریڈ بچی ہے پردیب جراسی کی رکنا کے بھائی بھائی نون آلے جا لیلے یہ گلت پاتھ کہا لے گا جائے گا اس کا باندہ آ رہا تو سمجھا اس کو ریڈ مارن دے پھر ہاں سمجھا کے کانمت تنو تنیر تو لگانے دیں سکور ہوگا جو بتا دیا جائے گا کس نے کتنی کیچ لگائی ہاں وہ دو منٹ کا سمجھ ہمارے کو چاہیے گا کس کو تچ ہے سونو کو تچ ہے جی میچ ہم آپ تو آپ پہلی باتو جانکاری پراب کرتے ہیں سکور کی پہلی بات ہے سکور انیس بھروانہ اور اکیس جمولہ بھائی تاری باتو اس میچ کے لیے اب آئیں گے بیس کیچر اور ریڈر ہاں اب آنگے سرپنساہب ابھی بلاتا ہوں آنیل آنیل لیلہ فرمانہ کوئی بات نہیں جو بھی ہوگا لیلے لیلہ فرمانہ میرے پاس آجائے لائیو کے سامنے بھائی کھلاری لائیو کے سامنے آجائے لیلہ میوہ سرپنساہب کو سمانیت کرنے کے لیے لیلہ یہاں جا بہت اچھا کھلے آپ بیس تو کون ہوگا وہ بات سرپنساہب آپ کا چیتہ کیچر لائیو کے سامنے کھڑا ہے لیلہ سرپنسے سرپنساہب یوں آگیا چھو رہا جیس کو سودیر لالڈا نے دو کیچ لگ دو لائی نہیں تین سودیر کو سودیر کو تین کیچ مار رہا ہے سیلہ چلو چیتری بولی تھی آپ نے پر کیچ گیارہ سو کتنے ہوگے چلو کوئی بات نہیں جو بھی ہے آپ ہی منداری کے ساتھ دیرے بہت بہت دینے واد کرتا ہوں اس نے کیچ ماری جی سودیر ڈال داگا تین تین مار رہا ہے اس کا نام ہے انیلورف لیلہ فرمانہ اسے میچ میں اسے کا جکران جی پچھت ہویا ہے انین کا پس میں میچ تین بھائی تین کہہ رہا ہے وہ تو ہمیں بتا بھی دیکھیں والے کھا جو کہا کوئی دکت کو نہیں نا لائے والا تو یہی کر رہا ہے لیکن یہ جو آگڑ ہے نہیں وہ ان میں کے دکھے گا بتاؤ تھوڑا اور آگیا جا تھوڑا آگیا جا یہاں جا بھائی دیکھئے والو ایسر کے بارے میں میں بتا دیرا چاہتا ہوں بھائی دیکھئے میں اوپر چلے جاؤ جی جو ہماری پرتیوں کی تاکہ بیشت ریڈر کے بارے میں سن لے بھائی یہ پھوجی صاحب کے کلدی پھوجی گئے دیکھئے ایک بات دلال صاحب ستبال جی آپ سٹیج پہ چلے جاؤ ہاں میں وہاں سے بتا دیو یا آگیا جی تین کچھو گے پیسے ہاں جی پروین سرکٹال گیارہ سو روپے سے مان سمان کرے ایک منٹ پوچھو جی پوچھو پروین سرکٹی لیلا کو مان سمان کرا اور اب سرپن صاحب دو کیچے ہفتیم کے بعد جو پیسے لگائے دیں میں وہاں سرپن صاحب نے جلا سونی پت کے ٹیم اوپ ویجیت آ رہی کوئی بات نہیں جب مولا فس رہا یہ تو چلتا رہتا روزہ نہیں یہ کھلاری کتھا کھیلتے بے جندر گڑی چھا دو ہمارے بجرک کھڑے ہیں لائیو کے سامنے یہاں کے ملے بیالیسو روپے کیچ کے ایک کیسو بے واسر پنچ کے لیے تالیہ مزاد ہے وہ دو کیچے کے بیالیسو روپے دے دیے بہت بہت نواد بھائی دلال صاحب ہاں جی بھائی یہ بھائی دیکھئے بھائی نووین سندو نندگڑے ہمارے بیچ میں جنہوں نے کیسی ہزار پہ کی دن راچی دی بیش ٹریڈر اور کچھر کا کتاب سنو لو بھائی جو بیش ٹریڈر ہے دونوں انیل ہیں بھائی ایک انیل فرمانہ کار انیل جمولا کا انہوں نے ساتھ ساتھیں ٹچ کر کے بھائی چر چر کچھ لگائی ہے بھائی ان کے لیے جوردار تالیہ بجائیے بھائی اور دیکھیں بھائی یہ ایک سیوں کہیے بھائی ہمارے چار رو ریڈروں کے چھے چھے پوائنٹ ہیں لیکن ان میں سے جو تین ریڈر انہوں نے دس دس ریڈر لگائی ہے چار چار کچھ لیکن ایک ریڈر ایسا ہے بھائی کارا لجوانہ جنہوں نے نو ریڈر لگا کر صرف تین کچھ لگی بیش ٹریڈر ہے کارا لجوانہ بھائی درسک ساتھیوں نو ریڈر لگائی تھی تین کچھر اس کے چھے پوائنٹ ہیں کوئی بھی ٹیم کا ساتھی پوٹو اتارنا چاہتا ہے یا تسلیق کرنا چاہتا میرے پاس ریکورڈ ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اب پرائیس ڈسٹی